اردو دنیا کے ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین امریکہ اوچھی حرکتوں پر اتر آیا عمران خان کا روس کے خلاف ووٹ نہ دینے کا فیصلہ جو بائرن کے لیے درد سر بن گیا پاکستان کو سخت نتائج کی کھلم کھلا دھم کی یہ ہوتا ہے لیڈر اور یہ ہوتی ہے خود مختاری امریکی محکمہ خارجہ کے بیان پر پاکستان کا دبنگ جواب خط لکھنے والے بائی سفارتکاروں کو بھی سبق سکھا دیا ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ نے روس کا ساتھ دینے پر بھارت کو بھی نہ چھوڑا مودی حکومت پر کونسی بڑی پابندی لگنے جا رہی ہے اور کیا امریکہ کا دباؤ روس اور بھارت کے تعلقات کو ختم کر دے گا ان سوالوں کے جواب ہم آج کو آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں جبکہ ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کی جانب سے خط لکھنے والے بائیس غیر ملکی سفارتکاروں کے خلاف کونسا بڑا ایکشن لیا گیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں گھنٹی کے بڈن کو بھی لازمی تبائیں ناظرین امریکہ کو اب تک یہ بات حضر نہیں ہو رہی کہ کیسے پاکستان نے اس کی بات کو ٹال دیا وہ پاکستان جو مادی میں اس کے اشاروں پر چلتا تھا آج کیسے اس میں اتنی جرت آگئی کہ وہ ہماری بات نہ مانے گا امریکہ کا غم و غصہ جس کی پہلے ہی توقع کی جا رہی تھی اب وہ بھی سامنے آ چکا ہے ناظرین اردو دنیا نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ امریکہ کی جانب سے بیک ڈور رابطے کر کے پاکستان کو دھمکیا دی جا رہی ہیں جب پاکستان کی جانب سے ان دھمکیوں پر کوئی ریاکشن نہ آیا تو امریکہ بھی کھل کر سامنے آ گیا اور سب سے اہم بات یہ کہ امریکہ کی دھمکی سے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ہمسایہ ملک بھارت کے لیے بھی ہے اور بھارت کے ساتھ امریکہ وہ کرنے جا رہا ہے جس کی مودی حکومت نے توقع بھی نہیں کی تھی اس سارے واقعے کی تفصیل سے قبل ہم آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں لے چلتے ہیں چند روز قبل پاکستان کے دفتر خارجہ کو بائیس ممالک کے عالی سفارتکاروں کی جانب سے انتہائی غیر معمولی خط موصول ہوا تھا جس میں اسلام آباد پر زور دیا گیا تھا کہ وہ روس کی جاریت کی مضمت کرنے والی قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قراردات کی حمایت کرے اور اس کی فوری واپسی کا مطالبہ کرے موصول ہونے والے پر دستخط کرنے والوں میں یورپی یونین کے رکن ممالک اور بڑی غیر یورپی طاقتیں جیسے آسکریلیا کینیڈا اور جاپان شامل تھے لگر وزیراعظم عمران خان اسلام آباد میں اپنے معاونین کے خصوصی اجلاس میں یوکرین کی صورتحال اور تنازع پر پاکستان کے موقف پر توادہ خیال کرتے ہوئے دنیا کو پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ پاکستان اپنی سلامتی اور خودمختاری کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا تاہم حکومت پاکستان اپنے موقف پر ڈٹی رہی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس شروع ہوا تو اس میں یوکرین پروس کی جانب سے حملے کے خلاف قرارداد منظور کی گئی اور ماسکوں سے لڑائی بد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے زور دیا گیا کہ وہ فوری طور پر اپنی فوج واپس بلائے اگرچہ جنرل اسمبلی کی اکثریت 141 ممالک کی جانب سے قرارداد کی حق میں ووٹ دیا گیا خلوص کے علاوہ چار دیگر ممالک نے بھی قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا مسکورہ قرارداد میں جنوبی اشعائی ممالک میں سے صرف نیپال نے قرارداد کی حق میں ووٹ دیا جبکہ پاکستان بھارت منگلہ دیش اور سری لنکا نے اسے باز رہنے کا فیصلہ کیا ایک بڑی عالمی طاقت اور اقوام متحدہ کی سلامتی کون سے کے پانچ مستقل ارکان میں سے ایک چین نے بھی ووٹنگ میں حصہ لینے سے پرہیس کیا چین پہلے ہی یوکرین پر روسی حملے کی مضمت کرنے سے انکار کر چکا تھا اور پابندیوں کے حوالے سے کہہ چکا تھا کہ یہ غیر قانونی اور ایک طرفہ پابندیاں ہیں ہم اس طرح کی پابندیوں میں شامل نہیں ہوں گے ہم متعلقہ فریقین کے ساتھ معمول کے مطابق معاشی اور تجارتی تبادلے جاری رکھیں گے اور ناظرین یہ بات بھی واضح ہے کہ پاکستان چین کو اپنے قریبی تحادی کے طور پر دیکھتا ہے اور اس معاملے پر مظاہر چین کے روس کی حمایت کے حوالے سے صفت موقف نے یوکرینی تنازے پر پاکستان کے رد عمل کو بھی متاثر کیا دوسری جانب بنگلہ دیش بھی چین کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر رہا ہے ناظرین اس سارے واقعے کے بعد اب جو نئی اور تازہ ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت دونوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے وہ اتنا دینے پر امریکہ کی جانب سے خفیہ اور دبے الفاظوں میں دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ وہ کھلم کھلا دی جا رہی ہیں ناظرین خبر کے مطابق امریکہ نے روس اور یوکرین جنگ کے حوالے سے نیوٹرل رہنے پر پاکستان کو خبر دار کر دیا ہے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو کہا گیا ہے کہ یوکرین میں جنگ کے علاقائی اور عالمی دونوں طرح کے رتائج سامنے آ سکتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ یوکرین پر روس کے حملے کے خلاف مضبوط رد عمل کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے دنیا بھر میں اپنے شراکتداروں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے پیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ یوکرینی ترازے پر جنوبی ایشیا کے نکتہ نظر کا جواب دینے کا فیصلہ کر چکا ہے اور یہ جواب مختلف آبندیوں کے شکل میں بھی سامنے آ سکتا ہے ناظرین سر جنگ اور دہشتگردی کے خلاف جنگ کے دوران جہاں پاکستان امریکہ کا ساتھی ہوا کرتا تھا وہیں بھارت اب بہند بحر القاہل یعنی کہ انڈو پیسیفک کے خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر اور سو کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کی قیادت میں اتحاد کا ایک اہم رکنہ ہے اگر بھارت کی بات کی جائے تو یہ پرانے اتحادی روس اور نئے سٹرائلیجک شراکتدار امریکہ میں سے کسی ایک کا اتخاب نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے اس نے ووٹ نہ دینے سے غریز کرنے کا فیصلہ کیا اور ووٹ نہ ڈالنے پر اب امریکہ نے بھارت کو سبق سکھانے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ کی جانب سے بھارت پر بڑی پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے کسی بڑی نقصان سے کم نہیں ایک خبر کے مطابق اقوام متحدہ میں ووٹ نہ ڈالنے اور روسی اسلحہ کی خریداری پر امریکہ نے بھارت میں پابندیاں لگانے پر گور شروع کر دیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہددار نے کانگریس کو بتایا کہ واشنگٹن روسی ہتھیاروں کی خریداری پر نئی دہلی پر پابندی لگانے پر گور کر رہا ہے امریکہ یوکرین کے موجودہ تنازے پر بھارت کو ماسکوں کی حمایت سے انکار کرنے پر بھی زور دے رہا ہے اسسسٹنٹ سیکیٹری آف سٹیٹ برائی جنوبی اشائی امریکہ نے سینئر کو بتایا کہ امریکی صدر جبائرین اس مسئلے کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ آیا روسی ملٹری ہارویر خریدنے والے ممالک پر پابندیوں کو لاغو کیا جائے یا معاف کیا جائے اہددار نے مزید کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ امریکی انتظامیاں کی اچھا قانون کی پیروی کرے گی اور اس قانون کو مکمل طور پر نافذ کرے گی اور جب ہم اس سلسلے میں مزید آگے بڑھیں گے تو کانگرس سے مشورہ کریں گے جس کے بعد ان تمام ممالک پر پابندیاں آئیت کی جائیں گی جو روس سے ہتھیار خریدتے ہیں ناظرین دوسری جانب ایک اور بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے جرمنی اور فرانس سمیت مختلف بائیس غیر ملکی سفارتگاروں کے سربراہان کے خط پر پاکستان کا سخت رد عمل سامنے آ چکا ہے گزشتر اس پاکستان کے درجمہ دفتر خارجہ آسیم افتخار کا کہنا تھا کہ ہم نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے سفرا کے گروپ سے ملاقات میں اس معاملے میں اپنی پتشویش کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ معاملات میں میں نے ان سے اس طرح کی سفارت سے گوریس کرنے کے لیے کہا ممکنہ طور پر انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے آسیم افتخار نے زور دیا کہ سفارتکاروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سفارتی اصولوں اور طریقوں کی پابندی کریں انہوں نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے ایسی باتیں کہنا معمول کی سفارتی مشک نہیں ہے اور ہم نے اسے واضح کر دیا ہے تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ روس یوکرین جنگ پر یورپی ممالک سے بات چیت جاری ہے مسکورہ معاملے پر دفتر خارجہ میں مختلف سفیروں سیکیٹری خارجہ ایڈیشنل سیکیٹریز ڈائریکٹر جنرلز اور دیکھر کی سطح پر بھی گفتگو کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ سیکیٹری خارجہ آج کچھ سفیروں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور یہی سفارتی سرگرمیوں کی آغاز کا صحیح طریقہ تھا نئے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہوئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ٹیک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ویڈس اپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں موسیقی